دوستو کیا آپ کی پیٹ میں گرمی رہتی ہے پیٹ میں گڑ گڑ کی آواز آتی ہے یا آپ کو بواسیر کی سمجھیا ہے یا آپ کا جی گھبر آتا ہے یا آپ کو بھوک نہیں لگتی ہے یا آپ کے کسی بھی ریلیٹیو کے ساتھ یہ سمجھیا ہے تو دوستو آپ اس ویڈیو کو دیکھتے رہیے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کی یہ سبھی سمجھیایں دور ہو جائیں گے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دو سے تین ایسے چمتکاری نسخے بتاؤں گا جن کا پریوک کر کے آپ اپنی اس پیٹ کی گرمی نسوں کی گیس کو بلکل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور کر سکتی ہیں دوستو یا آپ کے پیٹ میں گرمی ہے اور پیٹ میں گرمی کے ایک کان کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جی گھبرات رہتا ہے ہمیں ایسا من کرتا ہے جیسے اُلٹی سی لگ جائے ہمارا کچھ بھی کھانے پینے کا من نہیں لگ کرتا ہمیں بھوک نہیں لگتی دوستو یہ ہمارا پاچن کمجور رہتا ہے کبچ گیس اور ایسیڈیٹی کے سمسیہ ہے دوستو ان سب بیماریوں کا یہ ایک کارگر علاج ہے اور نہ صرف دوستو آپ کو پیٹ کے روحوں سے بچائے گا پیٹ کی گرمی کو دور کرے گا ایسیڈیٹی اور گیس جیسے آپ کی سمسیہوں کو علاج کرے گا بلکہ نسوں کی گیس کو بھی دور کرے گا اور آپ کے پورے سریر کے لیے ایک نیروگی نسخے کی طرح کام کرے گا یعنی آپ کے پورے سریر کو نیروگی بنانے کا کام کرے گا اور دوستو ویسے بھی یہ جو پیٹ میں گرمی کی سمسیہ ہے آپ کو اس کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے کیونکہ دوستو اس کے کارگر ایک تو آپ کو پورا دن چین نہیں پڑتا پورا دن آپ کے پیٹ میں گرمی بنی رہتی ہے اس کے کارگر آپ کا پاچن کمجور ہو جاتا ہے آپ کو کبچ گیس اور ایسیڈیٹی کی سمسیہ ہو جاتی ہیں دوستو اس پیٹ کی گرمی کے کارگ آپ کا لیور کمجور ہو جاتا ہے اور لیور کی کمجور ہونے سے کیا ہوتا ہے آپ کے پورے سریر پر ہی اثر پڑتا ہے آج کا یہ نسخہ آپ کی اس سمسیہ کا بلکل جڑ سے سمدھان کرتے گا تو چلی دوستو آپ کو بتاتے ہیں اس نسخے کے بارے میں دوستو اس نسخے کی جو مکھے سمگ رہی ہیں دوستو وہ ہے سونف اور آپ نے سونف لینی ہے موٹے والی ویسے آپ دونوں میں سے کوئی بھی سونف لے سکتے ہیں پر اس نسخے کے لیے میں نے جو پریوگیا ہے وہ موٹی سونف کا پریوگیا ہے سونف آپ کے سریر کو نیروگی بنانے کا کام کرتے ہیں دوستو آپ کے پورے سریر کی صفائی کی طرح کام کرتے ہیں یعنی کہ ڈیٹوکس ڈرنک بن جاتی ہے یعنی آپ اس کی ڈرنک بنا کر بھیتے ہیں تو یہ ڈیٹوکس ڈرنک کی طرح کام کرتے ہیں آپ کی شرین کے سارے مل کو باہر نکالنے کا کام کرتی ہے دوستو آنکھوں کی روسنے کو بڑھانے میں بھی بہت کارگر ہے یہ سون خون کے سفائی کرتی ہے جس سے ki آپ کے شرین پر نیا گلو آتا ہے خون کی گندگی کو ساف کرنے کے ساتھ ساتھ دوستو آپ کے پورے شرین کو نیروگی بنانے کا کام کرتی ہے آپ کے شریر کی ایمیون پاور کو بڑھانے کا کام کرتی ہیں اتنی چمتکاری ہے یہ سون تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اس نسخے کو کیسے بنانا ہے دوستو آپ نے کیا کرنا ہے ایک گلاس پانی لے کر کسی برتن میں ڈالنا ہے جیسے کہ یہ میں ڈال رہا ہوں اور آپ نے اس پانی کو گیس پر اوپلنے کے لیے رکھنا ہے جیسے کہ میں نے گیس کو میڈیم بھلیم پر چالو کر دیا دوستو اب آپ نے اس میں ایک چمچ موٹی سونف کا ڈالنا ہے جیسے کہ میں نے یہ ایک گلاس پانی لیا آپ اس کو ادھی ادھی آپ کو پیٹ میں گرمی کی سمسیاں آدھک ہیں اور آپ کو ویسے بھی یہ سردیوں میں کم ہوتی ہیں گرمی میں اور بھی آدھک سمسیاں بڑھ جاتی ہیں لیکن یدی آپ کو یہ سمسیاں اور بھی آدھک ہیں دوستو تو آپ کیا کریں اس ایک گلاس کی جگہیں آپ تین سے چار گلاس بھی پانی بنا سکتے ہیں جس سے کیا پورا دن اس کو پیتے رہی ہیں پر جیسے کہ یہ میں نے آپ دیکھئے ایک گلاس پانی میں میں نے ایک چمچ سونف کا ڈالا ہے تو آپ نے جتنے گلاس آپ پانی لیں گے اتنے ہی گلاس کے حساب سے آپ نے سونف کبریوں کرنا ہے یعنی دو گلاس پانی لیں گے تو دو چمچ تین گلاس پانی لیں گے تو تین چمچ چار گلاس پانی لیں گے تو چار چمچ دوستو آپ نے اس پانی کو اوبال لینا ہے اور اوبالنے کے بعد آپ نے اس پانی کو تھنڈا ہونے دینا ہے جیسی کہ یہ ہمارا تھنڈا ہو رہا ہے دوستو آپ نے بھی ایسے ہی تھنڈا ہونے دینا ہے اب آپ نے اس کو چھان کر کسی گلاس میں ڈال دینا ہے دوستو اس پانی کا جو سواد ہوتا ہے وہ تھوڑا کسیلہ ہوتا ہے لیکن یدی آپ اس کو ایسے ہی پییں گے تو آپ کو ادھک فائدہ ہوگا جیسے کہ میں تو فیقہ ہی ادھک پسند کرتا ہوں تو میں تو اس پانی کو ایسے ہی پی لیتا ہوں اور اس سے پیٹ کی گرمی سانت ہو جاتی ہے پاچن بھی آپ کا مضبوط ہوگا ایمون پاور بھی بڑھے گی اور آپ کے سریر کے بہت سارے روگوں کا علاج کرے گا دوستو پیٹ کی بیماری کے قرار ہمارے سریر میں 101 سے ادھک بیماریاں ہو جاتی ہیں یعنی یہ انہیں 101 بیماریوں کا ایک کارگر نوسک ہے لیکن یدی آپ اس کا سواد تھوڑا بتلنا چاہیں تو آپ اس میں مصری کا پریوگ ک이죠 آپ نے چینی کا پریوگ بھی کرستے ہیں چینی آپ نے حلکے گھڑ کا پریوگ نہیں کرنا ہے کیونکہ ابھی گرمی ہے آپ مصری کا پریوگ کریں گے تو آپ کو ادھک فائدہ ہوا کیونکہ چینی کے بھی نقصان ہوتی ہیں اور مصری کیا کرے گی اولٹا آپ کے سریر کو تھنڈا کرنے کا کام کرے گی سریر کی گرمی کو دور کرے گی اور آپ کے سریر کو تھنڈا رکھے گی جس سے کہ آپ کو کبچ گیس اور ایسٹڈی کے سمجھے میں خاص کر گیس اور ایسٹڈی کے سمجھے آپ کو نہیں ہوگی تو دوستو آپ نے بھی اس میں ایک مستری کا پریو کر کے اور ان کو چھان کر اس کا سیون کرنا ہے آپ نے صبح صبح خالی پیٹ آپ اس کا سیون کیجئے تو آپ کی پیٹ کی گرمی سانت ہو جائے گی دوسرا نسخے کیا کر میں بات کروں اگر آپ اس نسخے کو ایسے نہیں لینا چاہتے تب آپ کیا کیجئے ایک گلاس پانی لیجئے اور اسے ایک گلاس پانی میں آپ ایک چمس سونف کو رات بھر کے لیے بھگو کر رکھ دیجئے اور اس کو ڈھک کر رکھا رہنے دیجئے اور آپ نے صبح خالی پیٹ آپ نے اس نسخے کا سیون کرنا ہے آپ اس ترہے سے اس کا پریو کر سکتے ہیں تیسرا ایک نسخہ ہے آپ نے کیا دیکھا ہوگا کہ دوستو جب بھی آپ ریسٹورنٹ وغیرہ میں کھانا کھانے جاتے ہیں تو آپ نے وہاں پر دیکھا ہوگا تاکہ سونف اور مصری آپ کو کھانے کے بعد میں دی جاتی ہیں اس کا ایک ریجن ہے کیونکہ یادی آپ کھانے کے بعد سونف یا مصری کا سیون کرتے ہیں تو دوستو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا پاچن مضبوط ہوتا ہے آپ کو اپچ کی سمسیاں نہیں ہوتی کبچ گیس اور ایسٹڈی کی آپ کو سمسیاں نہیں ہوتی اور ہمارے سارے بیماریوں کا کان ہی یہ بنتا ہے اور ایروید میں تو کہا بھی جاتا ہے کہ آپ کھانا کھانے کے بعد یاد ایک ٹکڑے ایک ڈلی گھڑ کا پریوں کیجئے یا پھر آپ سونف اور مصری کا پریوں کیجئے اس کا ریجن یہی ہے دوستو جس سے کہ آپ کا کھانا پروپر روپ سے حجم ہوگا اور وہ آپ کے پورے سریر میں لگے گا جس سے کہ آپ نیروگی بنے رہیں گے دو چمچ آپ سونف کیلیجئے اس میں اسی جتنی مصری ملائیے ان کو کوٹ کر رکھ لیجئے اور جب بھی آپ دن میں کبھی بھی کھانا کھائیں خاص کر دوپہر کا لنچ اور رات کے دینر کے بعد آپ اس سونف اور مصری کا سیون جرور کیجئے دوستو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے سریر کی بہت ساری بیماریوں کا اپنے آپ ہی علاج ہو جائے گا تو دوستو جدی آپ کے بھی ہاتھ پیروں میں یہ تلووں میں جرم کی سمجھے ہے بواسیر کی سمجھے ہے جی گھبراتا ہے پیٹ میں گرمی ہے گیس کبج ایسٹیٹی کی سمجھے ہے ایمون پاور کمجور ہے آنکھوں کی روشنی کمجور ہے تو دوستو آپ اس نسخے کا پریو کیجئے اور اپنے سریر کو بیلکون نیروکی بنا دیجئے تو دوستو یہ تھی ہماری وڈیو یدی آپ کو ہماری وڈیو اچھے لگی تو پلیز لائک اور شیئر جرور کیجئے اس کے ساتھ میں آپ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور سبسکرائبر بٹن کے ساتھ جو بیل کا ایکون ہے اس کو بھی دبا دیجئے تاکہ آپ کو ہماری سبھی آنے والی وڈیو کی نوٹیفکیشن آتے رہے دھنیوا دوستو